ایک جھوٹا بیانیاں بنا کر کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے یہ انشاءاللہ تعالی بری طریقے سے ناکام ہوں گے کہ آپ پچھلے دس سال کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں فضل الرحمان کے بیان دیکھ لیں خواجہ عاصف کے بیان دیکھ لیں نواز شریف کے بیان دیکھ لیں وہ لمبی فیرس ہے کہ وہ کہتے کیا رہے ہیں حاصل زداری کے بیان دیکھ لیں ابھی آپ جا کے دیکھ لیں پچھلے چوبیس گھنٹے کا سوشل میڈیا وہ تمام تقاریر جو انہوں نے فوج کے خلاف کینی ہے وہ سب آپ کو وہاں پر مل جائیں گی جو وزیراعظم کے بڑے بھائی ہیں کیا آپ نے ان کا بیان نہیں سنا کیا کسی نے نواز شریف سے سوال پوچھا کیا ایف آئی آر کٹی کیا ان کے گاڑی کو شیشے توڑ کے اٹھا کے لے کر گئے کیا ان کے جس چینل کے اوپر وہ بیان چلے کیا ان چینل کو بند کیا گیا جس طریقے سے آزادی صحافت ضروری ہے پاکستان کے لیے اسی طریقے سے ایک مضبوط فوج جس کو عوام کا اعتماد بھی حاصل ہو اور عوام جس سے محبت بھی کرتے ہو وہ بھی پاکستان کے لیے لازمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ایکسپرٹس میں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پینل میں آج شامل ہیں آمر علیہ السرانہ صاحب فیصل حسین صاحب حافظ داہر محمود اشفی صاحب آیاز خان صاحب اور محمد علیہ صاحب ناظیم پی ٹی آئی رحمہ شہباز گلگی رفتاری کے بعد تحریک انصاف اور حکمران اتحاد آمنے سامنے ہیں تھوڑی دیر پہلے چیمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے خطاب کیا نمنوع فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کی ایک سازش کی جاری ہے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے انہوں نے شہباز گلگ کے بیان کا دفاع تو نہیں کیا لیکن ان کے گرفتاری پر سوال اٹھایا اور انہیں اپنی صفائی کا موقع دینے کا بھی مطالبہ کیا عمران خان صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ پی ایم ایل این کے قیادت نے فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا اور تضحیق آمیز بیان بازی کی ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا تاہم حکمران اتحاد کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شہباز گل کا بیان ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے جس میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی پوری قیادت ملوث ہے